تو اتنا کہنا تھا حضرت آمینہ کی چیخ نکلی ہے وہ رو کر کہتی ہے پروردگار عالم میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے تو نے یتیم کر دیا اتنا کہنا تھا جو ان کے رونے کی آواز نکل نہیں تھی کہ غیب سے آواز آئی تھی آمینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے تیرے بچے کو صرف ہم نے یتیم نہیں منایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے دنیا میں بھیتیا اب ذرا توجہ فرمانہ میں تقریر شروع ہو چکی ہے اللہ اللہ یہ نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا ہے حضرت عبداللہ کا جب نکاح کرنا چاہا تو سوچنے لگے یا اتنی پاکیزہ خاتون کہاں سے آئے حضرت عبداللہ بڑے کردار والے ہیں بڑے اچھے اخلاق والے ہیں حضرت عبداللہ کے لیے ایسی لڑکی تلاش کی جائے جو ایسی ہو با اخلاق ہو اچھا کردار ہو اچھی صیرت ہو اچھی صورت ہو اللہ اللہ جب تلاش کیا گیا تو اللہ ہر اپورستد نے حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے حضرت عامنہ کو منتخب فرمایا بولیں ذرا لحقے بولیں سبحان اللہ حضرت عامنہ کو منتخب فرمایا اللہ اللہ دو مہینے کا عرصہ گزرا ہے نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا حضرت عامنہ سے نکاح ہونے کے بعد میرے نبی عامنہ کے چاند دو ماہ کے حضرت عامنہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں رحم عامنہ میں تشریف لے آئے ہیں دو ماہ کا عرصہ گدرتا ہے حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں عامنہ سے کہتے ہیں پیاری عامنہ پردیس جا رہا ہوں میں کسی کام کے لیے پردیس جا رہا ہوں عامنہ کہتی ہے میرے شہر نامدار میرے سرداد ابھی تو زندگی کی بہاریں باپی ہیں ابھی تو میرے پیار دھری باطل بھی آپ سے نہیں گئی ہیں ابھی تو آپ کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا ہے آپ مجھ سے روست ہونے کی بات کرتے ہیں آپ مجھ سے جلا ہونے کی بات کرتے ہیں مجھ سے دور جانے کی بات کرتے ہیں ابھی تو دو ماہ کا عرصہ ہوا ہے ہمارا لال ہمارے شکم میں تشریف فرما ہے اللہ اللہ جب اجازت ملویں حضرت عامنہ نے کہا جائیے عبداللہ آپ تشریف لے جائیں جب چلے گئے حضرت عبداللہ نے جس دن آنے کا وعدہ کیا تھا حضرت عامنہ جلدی جلدی آٹا گھونتی ہیں اور بڑی خوشی ہے بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں حضرت عبدالل مطلی پوچھتے بیٹی آج بڑی خوشی میں ہو بڑی جلدی جلدی آٹا گھون رہی ہو کیا بات ہے کہا اببا جان آپ کو بتا ہے آج سونے عبداللہ آنے والے ہیں آج کے دن حضرت عبداللہ نے آنے کا وعدہ کیا تھا آٹا گھون کے رکھ لیا آج بڑی میں آج جلدی ہے اللہ اللہ شام کا وقت ہونے لگا رات ہونے لگی حضرت عبداللہ گھر تشریف نہیں لائے حضرت عامنہ کو تھوڑا تکلیف ہونے لگی یار حضرت عبداللہ نے آنے کا وعدہ کیا تھا ابھی تشریف نہیں لائے ہیں حضرت عبداللہ عبدالمطلی سے کہنے لگے بابا جان ہاں بیٹی حضرت عبداللہ نے آج تو آنے کا وعدہ کیا تھا ذرا پوچھئے تو صحیح حضرت عبداللہ آئے کیوں نہیں ہے حضرت عبداللہ چلے جاتے ہیں حضرت حرم سہنے حرم میں اور جب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں ایک نوجوان دوڑا دوڑا حضرت عبداللہ مطلی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں عبداللہ مطلی بات بڑی ہے لیکن آپ کعبے کے متولی ہیں آپ جنابے بڑا بڑے انسان ہیں بتاتے ہوئے ہونٹ کام رہے ہیں زبان ساتھ نہیں لے رہی ہے عبداللہ مطلی نے پوچھا بات کیا ہے کہا یار کیا بتاؤں بات کیا ہے آپ کے جو عبداللہ آتھ آنے والے تھے سفر میں ان کا انتخال ہو گیا یار پھر کیا ہونا تھا ہزاروں پچھلیاں حضرت عبداللہ مطلی کے دل پر گزری ہے عبداللہ مطلی دوڑے دوڑے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یار آتھ میں تو صبر کر لوں گا آمینہ کیسے صبر کریں گی انہیں کیسے صبر کراؤں گا جب دیکھا کہ بابا جان آ رہے ہیں عبداللہ مطلی سے پوچھا بابا جان یہ بتائیں میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا میرا عبداللہ کہاں پہنچا عبداللہ مطلی نے سر جھگا کے کہا بیٹی آمینہ آج کے بعد عبداللہ کا انتظار نہ کرنا آج کے بعد سونا عبداللہ نہیں آئے گا حضرت عامینہ نے روک کے پوچھا بابا جان کیا بات ہے کہا عبداللہ کا انتخال ہو گیا یار کیا ہونا تھا اتنا کہنا تھا کہ آسمان ٹوٹ گیا ہے حضرت عامینہ کے دل پہ بھجلیاں گرنے لگتی ہیں اور شکم پہ ہاتھ رکھے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے پروردگار عالم ابھی میرا بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تُو نے میرے بچے کو آنے سے پہلے یتیم کر دیا ہے تو اتنا کہنا تھا حضرت عامینہ کی چیخ نکلی ہے وہ رو کر کہتی ہے پروردگار عالم میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے تُو نے یتیم کر دیا اتنا کہنا تھا جو ان کے رونے کی آواز نکل نہیں تھی کہ غیب سے آواز آئی تھی عامینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے تیرے بچے کو صرف ہم نے یتیم نہیں منایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و فارس بنا کے دنیا میں پہلے کیا مارے رسال صرف یتیم نہیں بنایا بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و فارس بنا کے بچا میکنم 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 واپس mum